بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین حضرات سلیم بٹ اغرام کے ساتھ حاضر ہے جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ لاہور بار اسوسیشن کے الیکشن زورہ شوروں پر ہیں اور نو جنوری کو یہ ہو رہے ہیں امیدوار اس میں بھرپوت طریقے سے حصہ لے رہے ہیں آج جو میرے ساتھ امیدوار بیٹھے ہیں یا موجود ہیں میرے ساتھ وہ سردار عثمان اختر صاحب ہیں آپ فران سیکٹری کی سیٹ پر ریشنل لڑ رہے ہیں ان کا ایک فیملی بیک رونڈ بھی ہے ان کے پاپا بھی وقیل رہے اور ان کی والدہ نصرین خٹک جو ہیں وہ بھی سبیم کورٹ کی لاہر سے ہیں اور جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا تعلق جو ہے راجپور پرادری سے ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان قیادت ہے اور ایسی قیادت کو ضرور آگے آنا چاہیے میرے ساتھ موجود ہیں آئیے آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں رسپیکٹیو سردار عثمان صاحب آپ کا شکریہ آپ نے میں ٹائم دیا تو آپ کا پہلا الیکشن ہے تو کیا سوچ کر آپ جو ہے اس الیکشن میں جا رہی ہیں عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد علی ویطرہ تبیہ دیکھو لے معلوم ملک جی جیسا کہ انٹرودکشن آپ نے کروایا میری والدہ اور میرے والد صاحب کا اس کے علاوہ میرے بھائی درانہ سلیم اختر سردار بھی اسی پروفیشن سے ہیں میری چار سسٹرز ہیں وہ بھی اسی پروفیشن سے ہیں میری خالائیں انکل ہم ماشاء اللہ گو ٹونٹی سکس میمبرز ہیں جو کہ اس پروفیشن سے منسلک ہیں اور مجھے فخر ہے کہ میں ایک لائر فیملی سے تعلق رکھتے ہوں میری پروریش جو ہوئی ہے وہ اسی گھرانے میں ہوئی ہے وکلا گھرانے میں میری پروریش ہوئی ہے الیکشن میں آنے کا بنیادی مقصد جو تھا بار کی خدمت کرنا جو میرا مقصد تھا کہ میں اپنے جس فیملی سے میرا بلانگ ہے جو ایک لائر فیملی ہے جنہوں نے ایک ٹائم دی ہے لیکن خدمت کا موقع پروپر طریقے پر پروپر پلیٹ فارم پہ آکے نہیں ملا تو میں وہ پلیٹ فارم کی تلاش میں تھا جس کی وجہ سے میں نے یہ الیکشن اناؤنس کیا اور میں نے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا بار کے سامنے از ار کینیڈیٹ فور فائنانس سیکٹری ایکشلی جو مین ایشیوز آ رہے ہیں آج کالے جنگ سٹرز کو وہ فائنانس کی طرف سے آ رہے ہیں میرے کچھ پلانز سے جنہیں لے کے میں آیا ہوں اور انشاللہ میری کوشش یہی ہے کہ میں اسے پائے تکمیل تک پنچا ہوں پلان تو کافی بڑے بڑے ہیں لیکن انشاللہ پہلی انٹ رکھیں گے تو وہ بلڈنگ تیار ہوگی ایک امارت کھڑی ہوگی اس کی سب سے پہلے میرا پلان ہے انشاللہ لاہور بار مایکرو فینانس بینک اس کی ایک بنیاد رکھی جائے ہمارے پاس تقریباً پچیس چھبیس ہزار کے راؤنڈ آباؤٹ جو میمبرز ہیں جو لاہور بار سے بلونگ کرتے ہیں اگر ہم ایک مایکرو فینانس بینک سٹارٹ کریں گے تو یہ پہلا بینک ہوگا جس سے ڈے ون سے پچیس سے چھبیس ہزار کنزیومر مل جائیں گے اس کا جو بھی ریونیوم جنریٹ کریں گے وہ ریونیوم ہم اپنے ینگسٹر کے اوپر ایزا سٹائپن جو ہم یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دو تین اور پلانز ہیں انشاللہ اللہ تعالی نے عزتی موقع دیا جب ہم سیڈ پر آ گیا میں ہم سیڈ پر بیٹے تو انشاللہ تعالی اسے جو ہے پایا تک میل تک پہنچائیں گے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو پہلے باڈیز کام کر رہی ہیں جب پہلے باڈیز کام کر رہی ہیں وہ اس وقاصت کے حصول کیلئے ناکام رہی ہیں ناکامی کی حد تک جو بات ہے وہ تو نہیں کریں گے کہ ناکام رہی ہیں لیکن یہ میرا نیو آئیڈیا آج تک یہ آئیڈیا کسی بھی کیابنٹ میمبر نے یہ آئیڈیا لے کر نہیں ہے دیکھیں جیسے جیسے with the passage of time جو ہے نیو آئیڈیا ہے دنیا ترقی کی طرف جا رہی ہے نئی سے نئی چیزیں آ رہی ہیں نئی سے نئی معاملات سامنے آ رہی ہیں اسی طرح پہلے جو وقلات ہیں ان کے پہلے issues کچھ اور تھے آج کی جدید دور کے مطابق issues کچھ اور ہیں اس کے علاوہ جو ہے معاملات مزید میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بینک کے علاوہ بینک کیونکہ بہت بڑا میگا پروجیکٹ میں آیا تھا مائکرو فینانس بینک اس کی منیمم جو ہمارے پاس investment ہونی چاہیے وہ 30 کروڑ کے راؤنڈ باؤٹ ہے تو یہ ایک میکا پروجیکٹ ہے جس کی میں نے کہا میں پہلی انٹ رکھنے کی کوشش کروں گا کہ پہلی انٹ رکھ دیں تاکہ میرے بڑے جو ہیں اس بار میں جو بڑے ہیں ہمارے لیڈران ہیں وہ کم از کم اس حمارت کو کھڑا کرنے میں میرا ساتھ دیں ساتھ پیسک تو آپ کا مقصدی یہ نا کہ مالی جو معاملت ہے ان کو دیکھیں سٹائپن دیکھا جائے لاہور باہر تو بہت پیسہ کم آتی ہے بڑا پیسہ ان کے پاس ہے فنڈنگ ان کے پاس ہے تو کیا وجوہات ہیں سر میں چاہو کہ خود کے بات کریں کہ آپ آئے ہیں کہ لادوی کو مشن لے کر آئے ہوں گے جناب یہ لوگ ہیں ان کو نکال کر میں آگیا ہوں گا یہ کام کروں گا اس میں معاملات صورتحال جو آپ بیان کریں اس میں معاملات یہ ہیں دیکھیں میں کسی کو مائنس کرنے نہیں آیا یہاں پہ میں اپنے نیو آئیڈیاز لے کر آئے ہوں میں نے اپنے آپ کو بار کے سامنے پرزنٹ کیا ہے میری کوشش یہ ہے کہ بار مجھے دیکھے پرکھے اور پرکھنے کے بعد مجھے ووٹ دے میری جو پروش ہوئی ہے وہ ایک وکیل کے گھر سے ہوئی ہے میری جو ماں تھی اس کی کوک جس کوک سے میں نے جنم لیا وہ ایک وکیل کی کوک تھی الحمدللہ مجھے اس بار کی بھی عزت کا خیال ہے مجھے اپنے فیملی کی بھی عزت کا خیال ہے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ بار میں اپنے آپ کو ایسے ثابت قدر مکھور اپنے آپ کو اس طریقے سے پریزنٹ کروں کہ کل کو مجھے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور جو ووٹر حضرات میرے پر اعتماعات کا اظہار کرتے ہیں جو مجھے ووٹ کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ محکم ربی میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ وہ کم شرمندگی نہ ہو کہ ہم نے اس بندے کو ووٹ دیا تھا اور اس نے ہمارے ووٹ کی عزت نہیں رکھی یہ آپ کی بڑی اچھی بات ہے آپ کے مشن ہے بڑا اچھا مشن ہے لیکن اب کیونکہ نوجہوری کو الیکشن ہے جو کمپین بلکل عروج پر عروج پر ہے کیا محسوس کیا آپ نے کمپین میں چل کر یہ آپ کا آئیڈیا جو ہے کس حد تک جو ہے بوسٹ ہے بوسٹ ملا اس کو اور وہ جو آنے والے نوجوان لوگ ہیں اس فیلڈ میں انہیں کتنا بہت دیا تھا دیکھیں پوزٹیو اور نیگٹیو ہر فیلڈ میں اچھے برے ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں میرے اس آئیڈیا کو بڑے لوگوں نے مجھے اپریشیٹ بھی کیا اور کئیوں نے مجھے ڈی مورالائزز بھی کیا کہ یار یہ یہ آپ نہیں کر سکتے تھے یہ حملی جمعہ نہیں پناہ سکتی پریکٹیکلی پوسیبل نہیں ہے جبکہ پریکٹیکلی پوسیبل ہے کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے اور رہ گی کمپین کی بات تو الحمدللہ باہر ہے باہر سے محبت مل رہی ہے اللہ کا بڑا شکر ہے مجھے میری فیملی کی وجہ سے بہت محبت مل رہی ہے میرا ماضی بیدار ہے سات سال کی میری پریکٹیس ہے دوزار تیرہ میں انرولڈ ہوا تھا میرا کسی ایک سنگل پرسن کے ساتھ بھی کوئی ایشو نہیں ہے اچھا کون چیز ہے سردار زمان اختر صاحب کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جو دن ٹائم بیت رہا ہے ان اداروں پر جو ہے وہ ایک جو پرفیشنل نظم ہے وہ ختم ہو جا رہا ہے اور ایک جو ہے انڈسٹی ٹائم یا لوگ جو ہیں مافیا باہر سے آ کر اس میں قابض ہو رہا ہے اور جو مقلعہ کے کاز ہے اس کو بدنام کیا جا رہا ہے اس اس طرح بھی آپ کی توجہ ہے جی بلکل میں نے آپ سے پہلے یہ بات عرض کی کہ اچھے برے لوگ ہر پرفیشنل میں ہوتے ہیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم بلکل فرشتے ہیں ہمارے میں بھی کچھ معاملہ تھے جو الحمدللہ کلیر ہوتے جا رہے ہیں اور کوشش یہی ہے دیکھیں پہلا سٹیپ ہے ہمارا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا بار نے عزت دی بار نے کر موقع دیا ہم فرنٹ لائن پہ آکے انشاءاللہ جو انٹی ہمارے معاملہ جو انٹی آہ فگرز ہیں ہم میں ہم کوشش کریں کہ انہیں رزیسٹ کریں رزیسٹ کرنے کے بعد ہم انہیں اپنی بار سے باہر کریں جیسے کہ آر ایڈ ہو چکا جو پوسیبل ہے جو پہلے سوچا جاتا کہ اب نہیں ہو سکتا انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ اپنے بار کے جو بڑے ہیں ہمارے پروفیشنلل جو ہمارے سینئرز ہیں ان کی رہنمائی میں جو ہیں ان کا ساتھ کھڑے ہوں کسے ساتھ ساتھ سے آپ ہیں اور وہ ڈا رہے ہیں جی کس جو ہے جو کعادر سے آپ مطمئنہ کے ساتھ 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 سے دیکھیں جتنے بھی بڑے آئے ہیں ہمارے میرے لیے سب قابل عزت ہیں میرے سینئرز ہیں ہر بندے نے اپنے حق اپنے حصے کا رول ادا کیا ہے انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ جو ٹائم انہیں ملا ہے اس ٹائم میں رہے کہ وہ پروپر جو ڈیلیور کر سکیں آہ کسی خاص ایک بندے کو فگر آؤٹ کرنا یا کسی ایک بندے کو کہنا کہ یہ نہیں اس نے اچھا کیا اس نے برا کیا نہیں یہاں پہ جو دیکھیں بار کی محبت ہے بار اگر کسی پر ٹرسٹ کر رہی ہے ایک وکیل کا کسی ایک سنگل وکیل کا بوٹ لینا وہ بہت بڑی اچیویمنٹ ہے اور جسے بار پوری کلیکٹیو لی اگر الیکٹ کر کے اسے اپنا بھیج رہی عوضے دار بنا کے تو مطلب یہ اس کے پر مجورٹی نے اعتماد کیا ہے اور جو اعتماد کر کے سیڈ پہ آتا ہے اس کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں بار کے اعتماد کو ٹھیس نہ پنجاؤں بلکل اگر یہ کہا جائے کہ بلکل بھی ٹھیک کام نہیں کیا تو یہ بھی غلط ہے اگر یہ کہا جائے کہ وہ مزید بہتر کر سکتے تھے یہ بھی بار ٹھیک ہے کیونکہ جو ان کے پاس اٹھارٹیس تھیں جو ان کے پاس معاملات تھے اسے مزید بہتری کی طرح لے کے جایا جا سکتا تھا اس لیے دیکھیں کچھ معاملات تھے تو ہم ینگسٹرز نے سٹیپ اٹھایا ہم لوگ آگے آئی ہیں اور ہماری کوشش یہی ہے کہ پہلی سیڈی سے قدم رکھیں کوشش کریں کہ ینگسٹرز سامنے آئیں پروفیشنل لوگ سامنے ہیں جس کا بھی آپ کے سامنے ریسنٹلی پنجاب بار الیکشن بھی ہو ہے جس کا ریزرٹ آپ کو سامنے ہے کہ ینگسٹر نے چینج لا دی ہے نوجوان کے عادت سامنے آ رہی ہے پروفیشنل لوگ سامنے آ رہی ہیں اور انشاءاللہ یہ ان دا فیوچر جو ہے یہ مزید بہتری کی طرف جائیں گے معاملات نوجوان نسل کو جو آپ الیکشن رہے ہیں ایک موقف لے کے سامنے آ رہے ہیں کچھ لوگ تنقید کر رہے ہیں کچھ پوزید آپ کا شکر آ رہے ہیں کیا میسید دینا چاہتے ہیں نوجوان دوستوں کا میں ایک میسید دینا چاہوں گا جو کو بڑا لازمی ہے بینگا کینیڈیٹ شہر جی میرا کہنا نہیں بنتا لیکن سب میرے چھوٹے بھائیں ہیں جو بھی اس پروفیشنل میں جنگ لڑکے آ رہے ہیں کینڈلی آئیں آ کے کلم کے دوست بنیں کلم دوست بنیں کتاب دوست بنیں علم حاصل کریں آ کے قانون سیکھیں سیاست ساری عمر ہوگی سیاست چلتی رہتی ہے مجھے اکثر دوست کہتے ہیں آپ کے ساتھ سال کی پریکٹیس ہے آپ فینانس سیکٹری کی سیٹ پہ آئے آپ سیکٹری پہ کیوں نہ آئے جبکہ فینانس سیکٹری کے لیے تین سال کا ٹینئر ہو رہا ہے میں نے کوشش کی تھوڑا قانون سیکھوں علم سیکھوں کم از کم اتنا ہو جاؤں جو میرے ماں باپ نے میرے پر انویسٹ کیا ہے یا جو میری بیوی بچے ہیں کم از کم ان کے معاملات میں چلا سکو فینانس اپنے آپ کو سٹرانگ کر سکو قانون سیکھ کے اپنے جو میرے سوسیئٹس ہیں ان تک ڈلیور کر سکو آئیں سیاست کریں لیکن پہلے قانون سیکھیں جو آپ کا مین کام ہے جیسے ایک آرمی مین ایک سالجر ہے وہ بندوق کے بغیر کچھ نہیں ہے ایک وکیل جو ہے وہ قانون کے بغیر کچھ نہیں ہے آپ کا بہت شکر ابھی آپ نے سردار عثمان اختر صاحب کی باتیں سنی نوجوان اور ایک ولولہ اور ایک خوصہ لے کر آئے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ نوجوان نسل کو جو بھکرا ہیں ان کی ہر طریقے سے معاملی معاملت کی جائے اور اس حوالے سے ان کے کافی پلاننگ ہے اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے اس کے ساتھ اور ہم ختم بتایا سلیم بڑھ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ لاہور میں عالمی میار کے ڈینٹل کلینک کا قیام ڈینٹل کنفیشن میں دانتوں کے ہر طرح کے مسائل کا حل موجود ہے اوہر سیز پاکستانیوں کے لیے بہترین کلینک جدید مشینری اور آلہ سے لہز بہار شاہ روڑ جوڑے پل کینٹ میں واقعہ ڈینٹل کنفیشن کلینک آپ کی قدمت میں پیش پیش پون نمبر 042-366-34747 کومرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز 1988 سے قائم شدہ پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکس بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں اور دوبازار لاہور پون نمبر 924-237-231448